اسلام علیکم دوستو آپ کو پہلے تین کلاسوں میں میں مپتہ چکا ہوں سینٹرنگ لیولنگ اس کے بعد جاب بنانے کا طریقہ اس کے بعد ٹوپوگرافی کیسے کرنے ہیں اگر آپ کے بعد دو بی ایم ہوں تو اس کے ساتھ ٹوپوگرافی کیسے کرنی ہےion اس کے ٹوپوگرافی کے بعد ہمارے پاسپوڈ اسو ڈیٹا strateg slip out gekول tics آنے کا دقا ہے سارگ سارگ پیگنسی پیچند چرنا ہیی تو بہنگ کر لیولنگ کی ہے کہ آپ کو سن رہا مکرنی سیٹپ ہو چکی ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم توہمی کی صحیش تیزار کرنے پر تپو گھی旦ے کا ٹوپوگرافی کرتے ہی تو آج پوتنے ملک پا۔ اس کو سٹیشن پوائنٹ بنائیں گے اس کے کوارڈنیٹ داخل کریں گے پھر ہم اس کو بیک سائٹ کا کوارڈنیٹ دیں گے بی ازمید سے نہیں کریں گے نارتنگ اسٹنگ زیز سے کریں گے ٹھیک ہے تو بیک سائٹ مارک کریں گے بیک سائٹ اس کے پاس مارک کر کے مشین ریڈی ہو جائے گی جیسے ہم ٹوپو گرافی کے لیے کرتے ہیں پھر ہم واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد یہاں پہ ایسو ڈیٹا ہے نجنل ہے جسے ہم نے پہلے ایٹوپو تھی اب ایسو ڈیٹا ہے ایسو ڈیٹا ہے ایسو دیٹا ہے ایسو ڈیٹا 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 ہے اگل مانگ رہا کہ ہمیں کون موجانہے ہیں اس کوئیٹ کی وائنٹ کی ہاتھ اکٰ کین کے سفلے مستخives موردین پوری باکات处ش موردک رورد روی۔ تو اسی پوائنٹ کے ہم کوائنٹ کو ڈھونڈا چاہتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کے کوائنٹ دیں آپ کو یہ پوائنٹ بتائے گا ابھی آپ اس طرف جائیں دائیں جائیں بائیں جائیں آگے جائیں ٹھیک ہے پیچھے آئیں کس طرح یہ آپ کو مکمل اگاہی دے گا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے تو اس پوائنٹ کے میں نے کوائنٹ دیا ہوں اس کو ایک ہزار پوائنٹ وان سکس وان ایک وان زیرو نائن سیون پوائنٹ ڈبل زیرو تھری یہ اس کا لیول ہے یہ پوائنٹ دیا ہوا جیسے میں اس کو اکے کرتا ہوں یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پچیس سینٹی جو ہے آپ نے دو سینٹی پانچ ملی وہ جانا ہے آپ نے پیچھے کی طرف اور بتیس دگری چالیس منٹ اور انتاریس سینکٹ آپ نے رائٹ کی طرف جانا ہے یہ رائٹ یا لیفٹ کی طرف جس طرح بھی میں اس کو گھماتا ہوں دیکھتا ہوں کس طرف جا رہا ہے یہ دیکھو اس کو ہم نے زیرو زیرو اینگل اس کا زیرو زیرو کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ دیلے بھی پوائنٹ ہمارا اس طرف ہے یہ آپ آ رہے دیکھ لیں پہلے بتیس تھا اب ستارہ ہو رہا ہے چودہ ٹھیک ہے گیارہ دس یہ زیرو ڈگری ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے منٹ بھی زیرو زیرو کرنے ہیں منٹ ہو گیا ہے اب سیکنڈ زیرو زیرو کریں اس کے یہ ہو گیا ہے دیکھیں یہ ڈی ایچ اے یہ ہم نے سب سے پہلے زیرو زیرو کرنا ہے جب بھی ہم سٹک آؤٹ کریں گے یہ ہمارا ڈسٹنس بتا رہا ہے ٹھیک ہے فاصلہ یہ آپ نے بیس سینٹی یا ایک میٹر جتنا بھی آپ نے آگے پیچھے کرنا یہ کرنا ہے یہاں سے ہم اب اس کو مشین کو لاک کریں گے لاک کرنے کے بعد یہاں سے تو جیسے یہ دوست میرا پریزم پکڑا اس نے پریزم پہ میں اس کو سائٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں اب مشین کو نہیں میں نے شہیڑا مشین کو میں نے لاک کر دیا زیرو زیرو پہ اب میں اس کو پریزم کو آگے پیچھے کرواؤں گا جو بھی میں نے کروانا ہے تھوڑا سو دائیں بس اب میں اس کو میس کروں گا کیسے ہی میں نے میس کیا اس کو تو دیکھو وہ تھا پہلے کیا نام تھا اس کا دو سینٹی پانچ ملی اب وہ کہہ رہا تین میٹر پلاس ہے تین میٹر جانا ہے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف تین میٹر بگ گیا ہے آگے آگے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ زیرو زیرو ہو جائے ڈسٹینسز کا وہاں پہ آپ کو سٹیک لگوا دے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا سٹیک آؤٹ تو سٹیک آؤٹ کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو ان ویڈیو میں جو بھی میں نے ویڈیو شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو اس میں کسی چیز کا ڈاؤٹ ہو کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ ہم کو آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اچھی رہنمائی آپ کی کر سکوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں یا اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ سٹیک آؤٹ کیسے ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے ٹوپوگرافی کیسے ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے تو وہ کمنٹس میں بتائیں میں آپ کو انشاءاللہ اپنا نمبر بھی دوں گا کمنٹس میں تو آپ ہمیں یہ کال بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا جس چیز کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اس کے بارے میں ایک آپ کو ویڈیو بنا کے پرسنلی طور پر میں آپ کو سنڈ کروں گا جس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا دوستو اور ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جیسے آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے دوسروں کو بھی سمجھ آئے دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں تھانکیو فر واشنگ اور کیا اللہ حافظ